نم کی امیز خط شاہ محمود قریشی نے بزاتے خود فوران آفیس کے ڈپلومیٹ کو لکفایا علی موسیٰ گلانی کا دعویٰ کہاں فوران آفیس کے ڈپلومیٹ نے شاہ محمود قریشی کے کہنے پر یہ خط وزر خارجات شاہ محمود کو بھیجوایا علی موسیٰ گلانی نے الزام آید کرتے ہوئے کہاں کہ ڈپلومیٹ سے خود ساختہ خط مصول ہونے کے بعد شاہ محمود قریشی نے مان خان کو خط پہنچایا اس معاملے کے حقائق جلد قوم کے سامنے آ جائیں گے شاہ محمود قریشی اور فوران آفیس سے اس جال سازی کے اصل کردار ہیں شاہ محمود قریشی اور فوران آفیس لیٹر گیٹ سکینڈل میں بری طرح پھس چکے ہیں علی موسیٰ گلانی کا کہنا تھا کہ ہم عمران خان شاہ محمود قریشی اور فوران آفیس کے ملوث کرداروں کو اس کیس سے نکلنے نہیں دیں گے دم کی امیز خط شاہ محمود قریشی نے بزاتے خود فوران آفیس کے ڈپلومیٹ کو لکھایا علی موسیٰ گلانی کا دعویٰ کہاں فوران آفیس کے ڈپلومیٹ نے شاہ محمود قریشی کے کہنے پر یہ خط وزیر خارجات شاہ محمود کو بجھوایا دم کی امیز خط شاہ محمود قریشی نے بزاتے خود فوران آفیس کے ڈپلومیٹ کو لکھایا علی موسیٰ گلانی کا دعویٰ کہاں فاران آفیس کے ڈپلومیٹ نے شاہ محمود قریشی کے کہنے پر یہ خط وزر خارجات شاہ محمود کو بھیجوائے علی موسیٰ گلانی نے الزام آید کرتے ہوئے کہاں کہ ڈپلومیٹ سے خود ساختہ خط مصول ہونے کے بعد شاہ محمود قریشی نے مان خان کو خط پہنچایا اس معاملے کے حقائق جلد قوم کے سامنے آ جائیں گے شاہ محمود قریشی اور فاران آفیس سے اس جال سازی کے اصل کردان ہیں شاہ محمود قریشی اور فاران آفیس لیٹر گیٹ سکینڈل میں بری طرح پھس چکے ہیں علی موسیٰ گلانی کا کہنا تھا کہ ہم عمران خان شاہ محمود قریشی اور فاران آفیس کے ملوث کرداروں کو اس کیس سے نکلنے نہیں دیں گے دم کی ہمیں اس خط شاہ محمود قریشی نے بزاتے خود فاران آفیس کے ڈپلومیٹ کو لکھایا علی موسیٰ گلانی کا دعبہ کہاں فوران آفس کے ڈپلومیٹ نے شاہ محمود قریشی کے کہنے پر یہ خط وزیر خارجات شاہ محمود کو بجھوایا